رادے رادے مطروں تو مطروں آپ لو رادہ کے سن کے اپکامنگ اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی تو مطروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر کے پرس کر دیجئے گا جسے کی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملیا ہے تو مطروں آپ لوگ دیکھیں گے کی راج کماری پرمہ بتی سری نباس سے کہتی ہیں بدھائی ہو کہتی ہیں اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں اور پھر سری نباس کہتے ہیں کون سی بڑی بات اور پھر راج کماری پرمہ بتی بتاتی ہیں تمہارے بیبھا کی بات شویم گوگند راج نے آج تمہارے بیبھا کی بات کی اور وہ بھی پتہ سری اور باسو کے سمکھ چھے اور کہتی ہیں راج کماری یدی تم بیبھا کے بھی سمیں سوچ رہے ہو اور یدی تمہیں کوئی سائتہ چاہیے تھی نا پھر تم مجھ سے کہہ دیتے میں منہ تھوڑی نہ کرتی اور پھر سری نباس کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے بسوار سیہ آپ پہ کہ آپ منہ تو بلکل نہیں کرتی اور پھر سری نباس کہتے ہیں وہ کیا ہے نا گوبندر آج بڑے بھابوگ رتی ہیں وہ اسی چنٹہ میں تھے کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی پریوار بالا بھی نہیں ہے اور وہ اسی چنٹہ کے قارن گئے راج آکاس کے پاس اور قداشت انہوں نے اپنے من کی بات رکھتی ہوگی اور پھر سری نباس کہتے ہیں آپ ان باتوں پہ دھانمت دیجئے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور پھر آج کماری کہتے ہیں تم میرے گروہ بھی ہو اور میرے مطر بھی یدی تم بیبا کے بسے میں سوچ رہے ہو تو تم مجھے بتاؤ نہ کی وہ کون ہے کنیا کیسی دکھتی ہے اسے کیا بھاتا ہے اور کیا نہیں کچھ تو بتاؤ اور پھر سری نباس کہتے ہیں تو آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یدی میں بیبا کے بسے میں سوچ رہا ہوں اور پھر آج کماری کہتے ہیں اب اس سے بتا سکتے ہو بتاؤ کون ہے وہ اور پھر سری نباس کہتے ہیں وہ کیا ہے نہ کی میں اس پرسن کا اتر کیسے دے سکتا ہوں یہ تو اب تک اس کنیا سے ملا ہی نہیں بیبا تو دور کی بات ہے راج کماری ستے کہوں تو میرے پاس آئیو کے اتھرکت اور ہے ہی کیا کوئی بھی مجھے ایک بھر کے روپ میں یوگے سمجھے کچھ نہیں ہے نہ دھن ہے نہ گھر ہے کچھ بھی نہیں ہے بس اتنا جانتا ہوں کہ ابھی تو بہت پریشم کرنا ہے بہت کچھ ارجت کرنا ہے اس لیے آپ بڑے بھائی کی باتوں پر دھیان مد دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور پھر سری نباس آگیا لے کے چلے جاتے ہیں اور تب ہی راج کماری پدمابتی کہتی ہیں نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سری نباس مجھے اس پسٹ روپ سے کچھ نہیں بتا رہا ہے نہیں جانتی کہ ایسا کیا کروں جس سے مجھے میرے پریشم کا اتر ملے کینٹو ہاں اتنا عوشے جانتی ہوں کہ میں سری نباس کی سمجھے کا حل کیسے کر سکتی ہوں جو بھی گوبندر راج نے آج مانگا ہے میں اسے دلوا کر رہوں گی اور پھر مطرو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی گوبندر راج کہتے ہیں اب یہ سب دیکھ کے سری عطینت پریشم ہو جائے گا اور پھر سری نباس آ جاتے اور دیکھتے ہیں اور تب ہی گوبندر آج کہتے ہیں تم ہی کہہ رہے تھے ناصری کہ ہم کیسے سویم کا گھر بنائیں گے ہاں سے لائیں گے دھن دھان یہ یہ سب تو دیکھو اب سب سمجھ سے آئے حل ہو جائیں گی جیسے ہی ہمیں ہمارا گھر ملے گا ناصل پتھم ہم تم جا کر اسی بھگو سے اپنے بھیبا کی بات کرنا بھارگبی سے انہیں سویم آمنتریت کریں گے وہ بھی تو دیکھیں کہ ہم کوئی ایسے بیسے لوگ نہیں ہیں سب پنے لوگ ہیں ان کی پتری کو پسند رکھ سکتے ہیں اور تب ہی سری نباس کہتے ہیں کیا بشکتا تھی کیوں گے راجہ آکاس کے پاس تو مانگا یہ سب گوبندر آج اور پھر گوبندر آج کہتے ہیں تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بھندار گھر ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لئے دو مٹھی چاول ہے اور اس کے اطرق طور کچھ بھی نہیں تو اسی سمجھ سے کا سمجھان کرنے کے لئے ہی گیا تھا ہمیں راجہ آکاس کے پاس اب دیکھو راجہ آکاس نے ستھ میں سائتہ کر دی اور پھر سری سانت بیٹھ جاتے ہیں اور تب ہی گوبندر آج کہتے ہیں کیا ہوا سری مجھ سے کوئی ٹوٹی ہوئی ہے یہ بھول کر دی میں نے میں نے تو اچھے کے لئے ہی کیا یہ سب پھر یہ سب دیکھ کر تم پرسندے کیوں نہیں ہو اور پھر سری نباس سوچتے ہیں اب میں آپ کو کیسے بتاؤں بڑے بھائی یہ سارے اوپار راجکمائی پدمابتی نے اس لئے نہیں بھیجے ہیں کہ انہیں میرے بیبا کی پرسندتہ ہے بلکہ انہوں نے اس لئے بھیجے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے پریم کرتی ہیں اور آپ انجانے میں پدمابتی کی ان بھابناو کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور پھر گوبندر آج کہتے ہیں سری کیا ہوا ہے کیا پریسانی ہے اور پھر سری نباس کہتے ہیں کچھ نہیں اور کہتے ہیں مجھے ابھی ریسی بھگو کے گھر جانا ہے ادیا کا حلدی پوجن ہے تو اس کے پیبند کرنے ہیں میں چلتا ہوں اور پھر گوبندر آج کہتے ہیں ایسے جاؤ گے بیبا والے گھر میں ایسے موہ لٹکا کر اور کہتے ہیں گوبندر آج بہا جاتے ہی سن پتھم بھارگبی کو بتانا یہ سب سارے پیبند ہو چکے ہیں اب بیبا کے پسچات اسے اسی چیز کی کوئی کم نہیں ہوگی سویم کا گھر بھی ہوگا دھن بھی ہوگا سمپتی بھی ہوگی اور کہتے ہیں تم تو پرسندے ہوئے نہیں یہ سب دیکھ کر کم سے کم بھو تو ہو پرسندے اور پھر سرینباز پرسندے ہو جاتے اور کہتے ہیں گوبندر آج ایک بات کہوں بڑے اچھے بیکتی ہو آپ اور بڑے بھولے بھی ہو اور پھر سرینباز سمرن کر رہے ہوتے ہیں گوبندر آج آپ تو میرا ہمیشہ بھلا ہی سوچتے ہیں اس لئے جو ہوا اس میں آپ کی کوئی بھول نہیں ہے اور پھر سرینباز چلے جاتے ہو گوبندر آج کہتے ہیں نہ جانے کیا چلتا رہتا ہے اس کے من میں پہلی بار اتنی لکشمی آئی ہے گھر میں اب سیگر ہی گھر میں گھرے لکشمی بھارگبی بھی آ جائے تو ایک گھر پریپور ہو جائے گا ہی شوار اب سب ٹھیک کرنا اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے بھارگبی اپنی سکھی سے کہہ رہی ہوتے ہیں جب بھدیا بارپن میں کھلتے کھلتے گر گئی تھی تو تم نے اس کے دودھ میں اتدھیک حلدی ڈال دی تھی تاکہ وہ جلدی سوشت ہو جائے اور پھر سکھی کہتے ہیں ہاں اتدھیک حلدی سے وہ آسوشت ہو گئی اور ایک ماہ تک اس نے دودھ تک نہیں پیا اور تبھی سبھی پرسند ہو رہے ہوتے ہیں اور بھدیا رونے لگتی ہیں اور تبھی بھارگبی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا بھدیا تم رو کیوں رہی ہو اور تبھی بھارگبی کی ماں آ جاتی اور کہتے ہیں بھدیا کیا ہوا پتری اور پھر بھارگبی کہتے ہیں دیکھو نا ماں پتہ نہیں آخر سماتر کیا ہو گیا ہم تو بھارگبی کی ماں کہتے ہیں کس کو بتا پتری ہوا کیا ہے اور بھارگبی کہتے ہیں بھدیا بھادپن سے لے کر آسکر ہم نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا تم تو میری بہن جیسی ہو تمہارے نیتروں میں آشو دیکھ کر یہ بھی پیڑا ہوتی ہے بتاؤ نہ کیا ہوا ہے اور پھر بھدیا بتاتی ہے سادھی میں بیدائی کے بارے میں اور کہتے ہیں مجھے بھی ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا آپ سب کو چھوڑ کے اپنے پریبار کو چھوڑ کے اور پھر بھارگبی کی ماں کہتے ہیں یہی سنسار کا نیم ہے پتری بیٹی اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتی ہے تبھی تو کسی اور کے گھر میں لکشمی کا آگون ہوتا ہے اور پھر بھدیا کہتے ہیں پر بھر بھی تو اپنے پریبار کو چھوڑ کر جا سکتا ہے بدو کے گھر رہنے اور تبھی بھارگبی کی ماں کہتے ہیں نہیں آسکتا کیونکہ اپنے سے بچھڑنے کا سامرث اور دوسرے کو اپنا پریبار بنانے کی سکتی اے بل ایک اسٹری میں ہوتی ہے اور تبھی بھارگبی بھی یہ سب سن کے رونے لگتے ہیں اور اپنے ککس میں جا رہی ہوتی ہیں اور تبھی بھارگبی کی ماں کہتے ہیں بھارگبی اب تمہیں کیا ہوا اور پھر بھارگبی کہتے ہیں ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور آپ مجھے اسی پرکاس سمجھانے کا پریاث کریں گی اور پھر بھارگبی چلی جاتے ہیں اپنے ککس میں اور بھارگبی کی ماں کہتے ہیں لو ایک کا رودھن بند ہوا تو دوسری کا پیارنب ہو گیا اور پھر میترو آپ لو آگے دیکھیں گے بھارگبی اپنے بابا اور ماں کی اسمرتیوں کو اسمرن کر رہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں بھارگبی میں سری نباس سے اتنا پریم کرتی ہوں کینٹو ماں بابا کو بھی کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں اور تبھی سری نباس آ جاتے ہیں وہاں اسی بھیجو کے گھر اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے یہ کس بات پر آنسو بہاہ جا رہے ہیں اور تبھی بھارگبی کی ماں کہتے ہیں دیکھو نا سری نباس بیدائی کے بارے میں سوچ کر سب ہی کرنا ہے کتنی دکھی اور بھابک ہو رہی ہیں بھارگبی تو اپنے ککس میں جا کر رو رہی ہے اور تبھی سری نباس کہتے ہیں آپ ان دیویوں کو سنبھالیے میں بھارگبی کو سنبھال کراتا ہوں تو ایسے ہی میترو آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کلی اس بیڈیو میں اتنا ہی تو میترو اگر آپ لوگوں کو ہماری بیڈیو پسند آئی ہے تو بیڈیو کر دیجئے گا لائک چینل پر نائے ہے تو چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر کے پرس کر دیجئے گا جس سے ہماری نئی بیڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو میترو میں ملتا ہوں جلدی ایک نئی بیڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے ملترو رادے رادے